اللہ واللہ 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 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پچیز زِلْقَعْدَ وہ تاریخ ہے اس مبارک و محرم مہینے کی کہ جس تاریخ کی کچھ مناسبتیں ہیں پچیز زِلقَعْدَ وہ دن کہ جس دن پروردگار عالم نے اس زمین کو خانہِ کعبہ کے نیچے سے اس فرش کو بچھانا شروع فرمایا زمین پر اس وقت کے جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اللہ نے اللہ رب العزت نے جلل شانہو نے اس زمین کو بچھانا شروع کیا اور پھر یہ فرش زمین ہر طرف جہاں جہاں تک آج زمین ہے اور اس کے بھی آگے تک پھیلی ہے اس کا آغاز پچیس کو ہوا پچیس زلقادہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت پچیس زلقادہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی پچیس زلقادہ کو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد سرکار دو عالم جو حجت الودا کے لیے آخری حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں وہ دن بھی پچیس زلقادہ کا دن تھا اور حضرت سرکار ابو الحسن سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد ہوں آل محمد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کے جس دن قائم آل محمد جناب بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کا لال امام حسن عزقری علیہ السلام کا بیٹا ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام جس دن ظہور فرمائیں گے وہ دن بھی دخب الارض کا دن ہوگا لہذا اس دن کی سگنفیکنس اس کی فضیلت اس کی اہمیت امپورٹنس بہت زیادہ ہے انشاءاللہ اس مختصر سے پیڈیو کلپ کے اندر آپ کو یہ ارز کیا جائے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے مناسبتیں ابھی آپ یہ خدمت میں ارز کر دی گئیں اور پھر آخر میں کچھ آمال اس دن کے اعتبار سے اور اگر شب میں کچھ موقع مل سکے تو شب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے زمین کا پھیلانا دہو الارز دہو کہتے ہیں پھیلانے کو سپریڈ کرنے کو پروردگارِ عالم نے اس وقت جب زمین پر ہر سو پانی ہی پانی تھا زمین کو بچھانا شروع کیا اور یہ آغاز اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے نیچے سے فرمایا بلکل وہ نقطہ کہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع فرمایا تھا دہو الارز زمین کا پھیلانا ایک روایت ہے یعنی کہ حدیث نبوی شریف ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانی پر زمین کو بچھایا مگر جب زمین پانی پر تیر رہی تھی تو اس نے پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے خود پر اترانا شروع کیا اور اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کیا مباہات کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر اور غرور کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمینوں میں گاڑا انسانوں کے لیے یہ خدمت ہو گئی کہ وہ زمین کے جو ہلا کرتی ہے ایسے ہلا کرتی ہے کہ اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج پروردگارِ عالم نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح کیلوں کی طرح نیلز کی طرح سے گاڑا نہ ہوتا زمین میں کہ جو وزن کا کام دے رہی ہیں کیلوں کا کام دے رہی ہیں زمین کو ثابت رکھنے کے لیے تو کیا ہوتا ہم آنکھ بند کرتے ایک شہر میں جب آرام کر کے آنکھ کھولتے تو دنیا کے کسی اور شہر کے اندر موجود ہوتے ایک دوسرے علاقے کے اندر موجود ہوتے زمین کا ایک ٹکڑا پانی پر ایسے تیرتا پھرتا تو زمین کے گرد چکر کاٹتا رہتا وہ ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہمارا ٹکڑا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا لیکن پروردگارِ عالم نے اسے ثابت کر دیا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث تفسیر نور و سقلین کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے جب زمین کو ثابت کرنے کے لئے اسے غرور کو توڑنے کے لئے پہاڑ کو اس میں گاڑا میخوں کی طرح سے تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے تو باری آئی پہاڑ کی کہ اب اس نے غرور کرنا شروع کیا کہ مجھ جیسا کون ہے مجھ سے بڑا کون ہے مجھ سے طاقتور کون ہے تو پروردگارِ عالم نے لوہے کو خلق فرمایا لوہے کو نازل فرمایا اور اس حدیث نے پہاڑ کو بھی توڑنا شروع کر دیا پہاڑ کو کٹنا شروع کر دیا اس کا غرور ٹوٹ گیا اور جب پروردگارِ عالم نے لوہے کو پہاڑ کے غرور کے توڑنے کے لئے بھیجا تو اب لوہے نے جب اپنی سختی پر غرور کیا کہ میں پہاڑ کی سختی کو بھی توڑ سکتی ہوں میری سختی پہاڑ کی سختی سے بھی زیادہ میری طاقت پہاڑ کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر پروردگار عالم نے آگ کو خلق فرمایا کہ جس نے لوہے کو بھی پگال دیا اور جب آگ نے اپنی گرمی پر اور اپنی اس لوہے کو پگال دینے والی صفت پر فخر اور مباہت اور غرور کیا ہے تو اس کے غرور کو توڑنا پروردگار عالم نے چاہا اور پانی کو خلق فرمایا کہ جس نے آگ کو بھی بجھا دیا جب پانی نے خود پر فخر کیا تو اللہ تعالی نے ہواوں کو چلایا کہ جو پانی کو بھی لے کر اڑنے لگی اور اڑ کر پھرنے لگی جب ہوا نے فخر کیا تو پروردگار عالم نے ملائکہ کو اس پر مسلط کر دیا اور اب ملائکہ ہیں کہ جو ہواوں کو چلایا کرتے ہیں ہوایں ملائکہ کی تسخیر کے اندر ہیں ان کے اختیار کے اندر ہیں اللہ کے حکم سے اور جب ملائکہ نے فخر کیا تو پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا کہ ملائکہ کو بھی موت آ جائے گی اور جب موت نے اترانا شروع کیا تو پروردگار عالم نے ملک الموت کو خلق کیا اور جب ملک الموت اترایا ہے تو پربردگارِ عالم نے اپنے عمر سے اس ملک کو بھی ایسے پیشے کر دیا کہ اگر میرا عمر آ جائے گا تو یہ جو تیری ذمہ داری ہے روح قبض کرنی کی وہ بھی میں تُس سے واپس لے سکتا ہوں اور جو شیع عمرِ الٰہی ہے جس کے پاس یہ عمر ہو اسوے علو العمر کہا جاتا ہے اور علو العمر ہے کون چودہ معصوم بارہ امام علیہ السلام کہ جن کے حکم سے پربردگارِ عالم کائنات کے نظام کو چلائے کرتا ہے ان کے اختیارات کے ذریعے سے پربردگارِ عالم نے اس کائنات کے ایک نظام کو چلا رکھا ہے لہٰذا کائنات کی ساری مخلوقیں اگر آپ دیکھ لیں ایک طرف ہے اور علو العمر یعنی سب سے اوپر اللہ کا عمر اور علو العمر وہ کہ جو پربردگارِ عالم کے عمر پر بھی اختیار ایسے رکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو بیٹے نہ دینے کا فیصلہ رکھا ہوا ہے اگر یہ کہہ دیں کہ بارے الہ ہم کہتے ہیں تو اس سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اس کی گودھی کو بھر دے تو پربردگارِ عالم نے کچھ ایسے خلق کیے ہیں کہ جنہوں نے اس کی بندگی کا حق ایسے ادا کیا کچھ ایسے پربردگارِ عالم کے عباد ہیں عباد الرحمان ایسے ہیں پربردگارِ عالم کے کہ جنہوں نے اس کی عبدیت کا ایسے حق ادا کیا کہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات نہ ٹالی اب پروردگارِ عالم ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا ہے لہٰذا آئمہِ معصومین علیہ السلام کے علوہ العمر ہونے کا اعتبار سے دہول عرض کے اعتبار سے اور یہ زمین اللہ نے پھیلائی ہے اور خلق فرمائی ہے یہ کن کی محبت میں اللہ نے خلق کی ہے زمین کن کی محبت میں پروردگارِ عالم نے خلق فرمائی ہے آجائیے وہ حدیثِ قدسی کے جسے ہم پڑھا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر رونک کے لیے بھی اور آج کل کے اس وبا کے عالم کے اندر علماء کرام نے بہت زیادہ تاقید کے ساتھ تجویز فرمایا یہ یہ نسخہ کہ جو نسخہ ہے حدیثِ قصہ کی تلاوت کا نسخہ یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے اور جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حاصل روایت ہو رہی ہے انی ما خلق تو سماء مبنیا ولا ارزا مدحیا ولا فلکن یدورو ولا بہرن یجری ولا فلکن یسری یہ جو ٹکا ہوا آسمانے اسے میں نے خلق نہیں کیا یہ جو بچھے ہوئی زمین ہے اسے میں نے نئی خلق کیا میں نے زمین کو نہیں بچھایا میں نے سمندر کے اندر کشتیوں کو نہیں چلایا میں نے ہواوں کو جاری نہیں کیا میں نے چشموں کو نہیں پھوڑا اللہ یہ کہ خمسہ وہ پانچ ہستیاں جو ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئی ہیں وہ کون ہستیاں ہیں ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبانوہا یہ ہستیاں ہیں کون یہ ہستیاں ہیں فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا ان کے بابا ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے شوہر ہیں لہٰذا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور یہاں پر پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے اِنِّ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَا مَدْحِيَا کس سے نکلا ہے دہف سے دہف کا سیغہِ اس میں فائل بنے گا دہی اور اس کا اس میں مفعول بنے گا مدحو مدحویون مدحیون اور اس کا مؤنس بنے گا مدحیہ لہٰذا دہف سے نکلا مدحیہ پروردگارِ عالم زمین چونکہ مؤنس ہے عربی زبان کے اندر مؤنس ہے لہٰذا پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرمائے انِّ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَا إِلَّا فِي مَحَبَّتِهَا دہول عرض کے دن عزیزانِ محترم جہاں پر پروردگارِ عالم کے کرم کو یاد رکھنا وہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ کرم اپنے بندوں پر کن ہستیوں کی محبت کے صدقے میں فرمایا ہے وہ زمین کے جو زمین حضرتِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حق محر میں قرار پایا ہے کہ اگر کوئی بی بی کی نفرت دل میں رکھ کر اس پر چلے تو روایتِ امامِ معصوم کے مطابق اس کا زمین پر چلنا حرام ہو جائے لہٰذا آج کے دن آج کا دن وہ دن ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو یاد رکھیں کہ اس نے خانہِ کعبہ کے نیچے سے زمین کو ایسے بچھایا ہے ایسے زمین کو پھیلایا ہے اور اگر یہ زمین پروردگارِ عالم نے مدحو کی ہے مدحیہ کی ہے تو یہ مدحیہ پروردگارِ عالم کا زمین کا پھیلانا یہ اہلِ بیتِ اتھار یعنی کے پنجتنِ پاک سلام اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں ہو رہا ہے یہ ایک مناسبت ہے آج کے تبار سے ایک مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود نے کیا کہا جتنے مرد ہیں جتنے مرد ہیں جتنے لڑکے پیدا ہو رہے سب کو قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے جو سینیریو ہے ہسٹوریکل سینیریو تقریباً برابر ہیں وہاں پر فرعون ہے یہاں پر نمرود ہے لیکن پروردگار عالم نے اتنے سخت ماحول میں بھی حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھیجا پچیس اقادہ کے دن بھیجا اور جتنے لوگ جتنے دشمنان خدا تھے جتنے دشمنان حضرت ابراہیم تھے مادر حضرت ابراہیم کے دشمن تھے پروردگار عالم نے ان سب کا مکر ایک طرف رکھا اور پروردگار عالم کا مکر اور اس کی جو آخری چال تھی وہ سب سے ادھا کامیاب و کارگر ہوئی اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ بہرحال پچیس اقادہ کو تو نہیں حضرت ابراہیم پچیس اقادہ کو آئے لیکن ان کے آنے کے راستوں کو رکا گیا رکاوٹیں کھڑی کی گئی مگر پروردگار عالم کا نور تو کامل ہوتا ہے چاہے اس نور کو کتنا ہی تم بجانے کی کوشش کرو مثال ہمارے اور آپ کے سامنے انبیاء کے دور میں رہیں آخری ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام جناب نرجس کے لال سلام اللہ علیہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مولا سرداب میں اپنے گھر کی اپنے گھر کے سرداب میں سامرہ کے اندر مولا کا نور اس دنیا کے اندر پہنچ گیا پروردگار عالم نے اپنے نور اپنی حجت کو اس دنیا میں ایسے بھیجا کہ جتنے دشمنان دشمنان خدا کے دشمن کوششیں کر رہے تھے سب کی کوششیں ناکام ہو گئیں ناکام یا ہو گئیں اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے جناب مریم لے کر آئی ہیں تو کیا ہوا لوگوں نے تحمد لگانا شروع کی ہے وہاں پر مریم جیسی سلام اللہ علیہ مریم جیسی پاک طیب طاہرہ بی بی کے لیے ایک نبی نے بولا ایک نبی کی زبان کھلی ہے اس وقت کے جب عام لوگوں کی زبانیں عام بچوں کی زبانیں جو چند لمحے جسے اس دنیا میں آئے ہوئے ہوئے ہیں وہ بچہ کبھی بولتا بھی ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی آنے کہہ مریم طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حق میں زبان کھولی یہ مریم ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے نبی زبان کھولے اور وہ حضرت فاطمہ زہرہ ہیں کہ جب نبی پر تحمد لگائی جائے تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی کے لیے جو بی بی زبان کھولے اور جو بی بی مباہلے کے اندر گھر سے باہر آ جائے اس بی بی کو حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا جاتا ہے یہ وہاں پہ جناب مریم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی صداقت کی گواہی کے لیے نبی گواہی دے رہا ہے صداقت کی گواہی دے رہا ہے رد شباہ کر رہا ہے اور یہاں پر ایک نبی پر جب تحمد لگی ہے تو اللہ نے جس بی بی کے ذریعے سے حضرت حبیب خدا رحمت اللہ العالمین سرور دو جہاں رسالت ماب کی سچائی کی گواہی دلوائی ہے وہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی ذاتے والا صفات ہیں یہ ہو گئی بات اب آجائیے حجت الودا کے لیے رسالت ماب کا سفر اختیار کرنا اور آپ کی روانگی حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن پچیز اقادہ کو ہوئی ہے اور اس کے آخر کے اندر وہ اعلان اعلان غدیر کہ جب رسول نے اپنے جانشین کا اعلان کیا پچیز اقادہ کو چلے ہیں اٹھارہ ذلحج کو جب حج وغیرہ مکمل ہو گیا اور غدیر کے مقام پر آئے ہیں جحفہ کے قریب تو وہاں پر اعلان ولایت حضرت علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا اور پھر روایت امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ دن کے جس دن امام زمانہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اور آپ کی جانے امام علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں میں قربان میرے ماباب قربان میری اولاد قربان امام زمانہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی وہ دن دہول ارز کا دن ہوگا لہذا یہ کچھ اس کی تاریخی اہمیت ہو گئی اب آ جائیے آمال کی طرف دہول ارز کے آمال میں شب شب پچیز زیقادہ اگر آپ یہ ویڈیو پچیز زیقادہ کی شب کو دیکھ رہے ہیں تو شب داری کو ہرگز فراموش نہ کیجئے گا اس لیے کہ ستر سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس شخص کو کہ جو شب پچیز زیقادہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر کے مناجات کر کے گزارتا ہے بیدار رہ کر گزارتا ہے اس دن کا پچیز زیقادہ کی دن کا ایک غسل ہے اور اس غسل کو انجام دینے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس دن کا روزہ یہ وہ دن ہے کہ جو سال کے چار ان دنوں میں سے ایک ہے جن کا روزہ بہت زیادہ سجیسٹڈ ہے اور اس دن کے روزے کی ان چار دنوں کے روزوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے ایک وہ کہ کائنات جس کے صدقے میں بنی ان کی آمد کا دن رسالت ماب سترہ ربیل اول کا دن وہ دن کے جس دن اللہ نے زمین کو پھیلایا پچیز زیقادہ کا دن اور وہ دن کہ جو ستائیس رجب اللہ نے جب اپنے حبیب کو عشفر بلایا ملاقات کے لیے یا ان کی بے عصد کا دن تو اس دن کا ایک روزہ اور اٹھارہ زلحج کہ جس دن پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اپنے دین کو کامل کر دیا اور اس دین سے راضی ہو گیا یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان عید قدیر لہٰذا یہ چار روزے ان میں سے ایک دہب العرض کا پچیز زیقادہ کا روزہ کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو ساٹھ مہینے چھ مہینے ساٹھ مہینے ستر سال یہاں تک کا ثواب ملتا ہے اس ایک دن کے روزے کے عبض میں پروردگار عالم اپنے بندے کو انعیت فرماتا ہے اس کے علاوہ اس دن دو رکھت ایک ایسی نماز ہے جسے چاشت کے وقت پڑھنا ہے ہر رکھت میں الحمد کے بعد پانچ پانچ مرتبہ سورہ و شمس کی تلاوت کی جائے گی چاشت کا وقت کونسا وقت ہے تقریباً دس بجے کے آس پاس دس بجے سے لے کر گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک کے درمیان کا وقت دس بجے سے بارہ بجے کے درمیان کا وقت اس درمیان آپ نے یہ دو رکھت نماز پڑھنی ہے پچیز زیقادہ کے دن جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ الحمد کے بعد ہر رکھت میں پانچ مرتبہ آپ نے سورہ و شمس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد دو دعائیں ہیں ایک دعا لا حولہ ولا قوتہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک دعا اللہم داہیل ارزے اور اس کے بعد اس کا اختتام ہو رہا ہے یہ پوری دعا ہے دو دعائیں جو مفاتی الجنان کے اندر بھی موجود ہیں اور ان کا تلاوت کرنا خاص طور سے اور ایک ایسا عمل کے جو اس دن سے خاص ہے پچیز زیقادہ کو ایک امام معصوم کی خاص زیارت وارد ہوئی ہے یہ خاص مناسبت ہے امام علی بن موسر رضا علیہ السلام کی زیارت کا دن آج کے دن امام رضا علیہ السلام کی خاص زیارت مفاتی الجنان کے اندر وارد ہوئی ہے کہ جس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب اور اس دن اپنے آپ کو قبر مولا کی روزے تک پہنچا دینا چونکہ حالات ایسے سازگار نہیں ہیں لہذا جہاں پر بھی مومنین اور مومنات کے لیے ممکن ہو اپنے گھر سے یا کسی ایسی جگہ کھلے آسمان کے نیچے جہاں پر فیزبل ہو ممکن ہو زیارت امام علی بن موسر رضا علیہ السلام سے ضرور مستفید ہو اپنے مرحومین کو یاد رکھیں امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیں اور پروردکار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا کے اندر کہیں پر بھی زندگی کرتے ہیں کر رہے ہیں سب کو اپنی حفظ و آمان میں قرار فرما اے خدا تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا جیسا اہل بیت اتھار نے چاہا ویسی زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما بارے اللہ تجھے واسطہ ہے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کا جتنے مومنین اور مومنات رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں بارے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما حل فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین